ومن سیئات اعبارنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علی و علی و صحبہ و سیم اللہم ﷺ صلی على محمد و علی و معمد جما صلیت علی و رائم و علی و علی ورائم اینکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد و علی و محمد عبارد للوحسنان رائم و علی ورائم اینکا حمید ومجید اما معا فعوظم اللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما بذراك ما طارق ان نجم ثاقب ان كل نفس لبما عليها حافظ فينظر الانسان مما خرق خرق مما ان دافق يخرج من بيه الصلب والطرائب انه على رجعه لقادر يوم دول السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالحس انهم یكییون کیدار واکید کیدار فمنی بالکافرین امهلهم رویدار مجھے آسران کی قسم ہے اور مجھے رات کو آنے والے اب طوری کی قسم ہے تمہیں کیا خبر کہ رات کو آنے والا کیا ہے ان نجم الساقب وہ چمکتا تبکتا ستا ہے میں اس آسمان اور تاروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یقیناً ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اور جس میں روح ہے اس کی نیرانی ہو رہی ہے انسان کو چاہیے کہ اس پہ تو سوچ لے کہ اس نے کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے ایک جوش مارتے ہوئے ایسے پانی سے جو مرد اور کے مخصوص اجزاء سے نمودار ہوتا ہے یقیناً جس نے اسے پیدا کیا وہ اسے واپس اپنے پاس بھلانے پر بھی پوری طاقت رکھتا ہے اور جس دن وہ آپس بھلائے گا اس دن سارے راز کھول کے جائیں گے اور جب وہ راز کھولے گا تو انسان کے پاس نہ ذاتی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی اسے مددگار میسر ہوگا مجھے اس آسمان کی قسم ہے جو پلٹ پلٹ کے بارش پر ساتا ہے اور مجھے اس زمین کی قسم ہے جو اپنے سینے کو کھاڑ کے تمہارے لیے لبادات اگہتی ہے یہ ساری باتیں پکی ہیں کچھ مزاق نہیں ہیں یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی تدبیریں کر رہا ہوں جو ان باتوں کو نہیں مانتے ان منکروں کو بس تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل لیتی جائے حضرت قاری سعید اللہ سعید حفظ اللہ مرآہ جس سوز گداس محبت اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی دل آمد کر رہے تھے دل جاتا تھا کہ اسے سنتے چلے جائیں اور ایک ایک آیہ مبارک ایسی تھی کہ سوچ میں تھا کہ قرآن کے اس حصے کو آپ کے سامنے کھول کے بیانے کیا جائے ان کی تلاوت میں سے سورہ اتاری کی تفسیر ہم انشاء اللہ سمجھیں گے قلام اللہ کی تلاوت پہلا مرحلہ ہے واضفہ انسان نہ بھی سمجھے تو صرف تلاوت سے ہی تلاوت سامن حضرت قاری عبدالباسد رحمہ اللہ رحمہ جنواز ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا کارنامہ بتائیں جس میں آپ نے قرآن کے موجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہنے لگے کہ مصر کے صدر کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ میں نے روس کے دورے پہ جانا ہے اور قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا میں بڑا متاجی اور حیران ہوا سعودی عرب کا دورہ ہوتا تو قاری صاحب کا ساتھ جانا معمول ہے کسی کسی اور اسلامی ملک کا دورہ ہوتا تو میرا ساتھ جانا معمول ہے روس کا دورہ جو اللہ ہی کے ملک رہے اور وہاں کاری عبدالوازد کا ساتھ جانا کیا مطلب بھارت چونکہ صدر کی طرف سے بیغام تھا ہمیں ان کے ساتھ چل دیا وہاں انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے صدر محترم نے یہ کہا کہ ہم لوگ جب بھی آپ کی کانفرنس میں آتے ہیں آپ ہمیں اپنا میوزک اپنے سونز اپنے ترانے سب کچھ سناتے ہیں آج ہم مصر سے آپ کو کوئی اپنا سون بھی سنا نہ چاہتے ہیں تو ان کی بات میں جو کہ وزن تھا کہ جب یہ ہمیں سنتے ہیں تو ہم ان کی کیوں نہ سن لیں جب اجازت ملی تو مصر کے صدر نے کہا کاری صاحب آ کے ان کو اللہ کا کلام سناتے ہیں کیوں بہتے ہیں کہنے لگا میں نہیں جانتا اس نے کیا پڑا ہے لیکن اس نے جو پش پڑا ہے اس نے دل کو اکنا نرم کر دیا ہے کہ میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں رہی مجھے آسنان کی قسم سوڑا 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 نیچھ کرنے میں اسی نہیں بس گیا آپ کو دیکھنے میں پڑا ہو رہی تھوڑی سوڑی 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 مجھے آسمان کی قسم ہے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچوہ آسمان شٹا آسمان ساتھوہ آسمان سوڑی 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 آسمان اور کائنات کی قسم ختم نہیں ہوگی ساتھویں آسمان سے اوپر اللہ کی کرسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور آپ میں اشارت فرمایا اگر ساتھوں آسمان اور ساتھوں زمین ایک طرف رکھی جائیں تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک سہرا کیا میرا شوٹی سی کوئی انگوٹھی پڑی گئی ہے وَسِعَ قُرْسِي هُسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِقْلُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ آسمان وزمین سے اس کی کرسی وسیع ہے اس کے بعد اللہ کا عرش ہے آپ نے اشاہد فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جس طرح کرسی کے سامنے کائنا چھوٹی ہے مجھے اس آسمان کی قسم ہے وَالْطَارِقِ چمکنے والے دمکنے والے رات کو آنے والے ستارے کی قسم ہے جس طرح سے آپ ایک سہرہ میں کھڑے ہوں یا سمندر کے کنارے کھڑے ہوں جتنے وہاں ریت کے ذرے ہوتے ہیں آپ کبھی گن نہیں سکتے اس کائنات میں اتنے ہی ستارے پائے جاتے ہیں اور وہ ستارے ریت کے ذروں کی طرح نہیں ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بہت بڑے ہیں ستارے ملتے ہیں تو گلیکسیز بنتی ہیں گلیکسیز ملتی ہیں تو بڑے بڑے کلکسیز بنتے ہیں اور ان ستاروں کے اندر کچھ ایسے ستارے بھی ہیں کہ بارہ لاکھ زمینیں اکٹی کی جائیں تو یہ بارہ لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر رکھی جاتے ہیں ان میں سے تھوڑے سی ستارے ہیں جو رات کو چملتے ہیں اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان ستاروں کی بھی قسم ہے جو رات کو آتے ہیں جو چمکتے دمکتے ہیں اے اللہ آپ آسمانوں کی قسم اٹھا کے اور آپ ستاروں کی قسم اٹھا کے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ نے کہا میں آسمانوں کی قسم اٹھا کے اور ستاروں کی قسم اٹھا کے تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کائنات کا یہ نظام کسی کی نگرانی کے بغیر نہیں چل رہا کوئی ہے ہستی عظیم جو اتنے بڑے نظام کی نگرانی کر رہی ہے مجھے قسم ہے کہ وہ ذات تمہاری بھی نگرانی کر رہی ہے اگر ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے کوئی تیس چالیس لٹو رکھے ہوئے اور ان کو آپ زور کے ساتھ گھومائیں تو جس طرح یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ اس میں نہ ٹکرائیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عجبت انداز میں اس کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور وہ کردش میں ہیں اگر ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اللہ ان کو کنٹرول نہ کرے تو سب آپ اس میں ٹکرائیں اور کائنات تماما برباد ہو جائے وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقَ وَمَا أَنَرَاكَمَ وَالطَّارِقُ النَّجْمُ فَاقِمَ اِنْ كُلُّ نَسِّ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِرُ آسمان کی قسم رات کو آنے والے چمکتے دمکتے ستارے کی قسم ہر زیروں کی نگرانی کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے اچھا اگر تمہیں اس مثال سے سمجھ نہیں آئی ہے فَلْيَمْزُرِ الْإِنسَانَ مِنْ مَخُلِ تم اپنے آپ کو گوھر کر لو تمہیں یہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے کیسے؟ بس اتنا سا گوھر کر لو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ کس طرح سے تمہاری تخلیق کی گئے گئے؟ ایک گندہ سا بے وقت حقیب جس پانی کا نام لیتے ہوئے تم شرماتے ہو اس جوش مارتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا جس پانی کے اندر لاکھوں جرسوں میں ہوتے ہیں اور چھونٹی سے بھی ہزاروں گنا چھونٹے ہوتے ہیں وہ چھونٹی سے ہزار لاکھ گنا چھونٹے چھونٹے جرسوں میں اس چھونٹے سے جرسوں میں کا نتھا بننا زائگو بننا علقہ بننا مزوہ بننا لوتھڑا بننا پھر تھوٹ چھوٹا سا ایک وجود اور گوشت کا ٹکڑا بننا پھر گوشت کے اس ٹکڑے کے اوپر آنکھوں کا بن جانا پلکوں کا سج جانا آنکھوں اور پلکوں کے پیچھے ایک کروڑ تیس لاکھ کیمروں کا فٹ ہو جانا کان لگ جانا اس کی فرکرنسی کا سٹ ہو جانا انگلیاں بن جانا اس کے پورے اور اس کی لکیرے بن جانا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کی نگرانی کے بغیر سا رکھ چھوتا ہے فلینظر الانسان مما خلق خلق مما انتافق انسان غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جب وہ اس پہ غور کرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ جو رحم مادم کے اندر محبت کے ساتھ نگرانی کے ساتھ اسے پیدا کر رہا تھا وہ اس کو پیدا کرنے کے بعد بھی اس کی نگرانی کر رہا ہے تیسری بات اللہ تعالی نے یہ فرمائی جس نے اس نطفے امشاد کو ایک ایک اور سل اور زائگوڑ کو ایک خوبصورت انسان بنایا ہے جو ادم سے تجھے وجود بخشتا ہے جو چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے سے جرسومے ہو ایک عالم ایک تاجت ایک کاری ایک مفسد ایک محدث بنا سکتا ہے جو چھوٹے سے جرسومے سے ایک خوبصورت انسان تشکیل کر سکتا ہے مجھے ایک قسم ہے آسمان کی کہ وہ دوبارہ تمہیں اپنے پاس واپس بلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال سکتا ہے اور انسانی شکل اور وجود اور احسن تقویم میں ڈھال سکتا ہے وہ تمہیں قبر کے پیٹ میں واپس بل جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات یہ ہے شاہر ماری انہو علا رجعیہی لقادر یوم تو بلس سرائی جس دنوں تمہیں اپنے پاس واپس بلائے گا وہی دن ہوگا جب سارے راز بلکل کھول دی جائیں بات پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آئے شاید یہ بھائی آئے کیسے راز کھول دی جائیں گے ان میں سے چند ایک چیزوں کا تذکرہ کر کے آپ نے کفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ جس اللہ نے انسان کو یہ خوبصورت شکل دی ہے جب وہ گبروں سے اس انسان کو اٹھائے گا تو وہ اسے یہ شکل نہیں دے گا وہ اسے وہ شکل دے گا جو اس کی کردار کے مطابق بنتی ہے بعض انسان دیکھنے میں انسان ہیں لیکن ان کے اندر دل نہیں ہے ایک بھیڑیا ہے ایک ترینڈا ہے ایک چیتہ ہے ایک بندر ہے ایک کھنزیر سے زیادہ بے حیاب وجود ہے جب وہ تشکیل پا رہا ہے جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو راز کھول کے بتا دے گا کہ دیکھنے میں انسان تھا لیکن یہ تو اندر سے درینڈوں جیسا بد بدر انسان تھا تو اس کی شکل بدلی ہوگی اور بدلی ویسے ہوگی جیسے اس کا دل ہوگا اگر اس کے دل میں درندگی بسی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے اشارت فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایسے لوگائیں گے جن کی زبانیں شہر سے میٹھی ہوگی لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوگی تو انسان کی شکل بالکل بدلی ہوگی اگر وہ دولت میں پاگل تھا تو نشہ کے اندر بے ہوش اور ایسے جیسے مقبوت الحواس انسان ہوتا ہے اس طرح سے اٹھ رہا ہوگا اگر اس کی زبان آگ لگاتی تھی بہنوں بھائیوں کو جدا کرتی تھی میاں بیوی میں سپریشن کروانے والی زبان تھی تو اس کے موں میں آگ کی زبانیں گئی ہوئی اگر وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال بھر بھر کے کھاتا تھا اور اپنے یتیم بدیجے یا یتیم بھانجے یا کسی یتیم عزیز کی پروپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی سوچے سوچنے والا اور اس کو اتھیانے والا تھا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے بیٹ سے جہنم کے انگارے کر رہے گا ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ اٹھے گا تو اللہ نے اس کی شکل تو انسانوں والی لیکن اس کا سائز اللہ نے چھونٹیوں والا لوگ اٹھیں گے اور اس کی گردن کے اوپر پاؤں دے دے گے میدانِ مشرقی طرف جا رہے گا اس دن راز کھول دے گا کچھ انسان ہاتھیں گے تو ان کے چہرے چوچوں کے جانت طرح چمکتے دمکتے ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے پاہوں میں پاہیں ڈالی ہوں گی اور وہ بغیر حساب کے ستر ہزار لوگ نورانی چھے روگ اور کم بدر کامل کی طرح وجود لے کر سیدھے اللہ کی جنتوں میں جارے گا وضوح اور اس کی برکت سے جو پانی ہماری وجود پر پڑتا ہے جہاں جہاں یہ پڑتا ہوگا راز کھل جائے گا کہ یہ وضوح کا پانی نہیں یہ تو تجھے چمکانے والی ایک بہت بڑی حقیقت یہ پہلا ایک انداز ہے دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جیسے آج کی اس دنیا میں مختلف موسم ہوتے ہیں اور موسم بات دفعہ ایک بھی ہو تو اندر انسانوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں موسم کے اندر حفاظت کے سیفٹی کے اور اپنے دفعہ اور ڈیفینس کے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی صاحبِ حیثیت ہے تو سخت گرمیوں کے اندر بھی وہ ایسی لگا کے ائر کنڈیشنڈ اپنے آپ کے محول کو کر کے اپنے آپ کو سردی جیسا محول دے ہوتا ہے اور اگر وہ صاحبِ سروت انسان ہے تو چلچلاتی دھوپوں اور سخت سردیوں کے اندر ٹھنڈک اور سخت گرمیوں کے اندر ٹھنڈک اور سخت سردیوں کے اندر اپنے آپ کو ٹیمپریچر اور گرمائش دینے کا انتظام کر لیتا ہے قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو ان کے موسم بیسے ہوں گے جیسی ان کی نیکیوں کسی کے لیے تو اتنی تپش ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ہوتے کھا رہا ہوگا اور کسی کے لیے ایسا سوہنہ موسم ہوگا کہ حوضِ کسر پہ ایک پارک میں نہر کے کنارے بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے جان بر پر کے پی رہا ہوں تیسرا راست کھولنے کا ایک انداز یہی ہوگا کہ دنیا میں انسان پیسوں اور دولت کی بنیاد پہ دوست کماتا ہے کمپنی کماتا ہے اس کا ڈیرہ چلتا ہے اس کے ختم و ہشم ہوتے ہیں اس کا پروٹو گول آنر اور اس کو عزت ملتی ہے اور روزِ بشر بھی نیکیوں کے مطابق اس کو عزت ملے گی یا وہ تنہا ہو جائے گا اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کی سگی ماں اور اس کا حقیقی باپ بھی اس کو بے جاننے سے انکاری آنے ہیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں تو اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے دائیں اور اس کے بائیں بالخصوص جس کے پاس قرآن مجید کی نعمت موجود ہے اس کے ہر طرف فرشتے اس کو پروٹو گول دے رہے ہیں الماہر بالقرآن مع السفر القرآن چوتھا انداز راز کھولنے کا ایک یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق سواری کا انتظام کرتے ہیں کوئی سائیکل پہ بیٹھتا ہے کوئی بائیک پہ سفر کرتا ہے کوئی سزوکی پہ آٹو پہ بجیر لائی بجیروں پہ اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ کوئی بائیک سفر کرتا ہے تو قیامت کا جو لمبا سفر ہے اس میں سواری کی رفتار اتنی ہی ہوگی جتنی دنیا میں انسان کی نیکیوں کی رفتار بالخصوص پلسرات سے گزرتے ہوئے تو کچھ لوگوں کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جیسے بجلی کی سپیڈ ہوتی ہے اس رفتار کے ساتھ گزر unintended کش کی رفتار ایسی ہوگی جیسے دوڑنے والے انسان کی ہوتی ہے کچھ کی رفتار ایسے ہوگی جیسے پیدل چلنے والے کی ہوتی ہے اور جو نیکیوں میں سست تھا اس کی رفتار ایسے ہوگی ایک قدم چلے گا دوسرے قدم پر گھٹنوں کے برے نیچے گرگ جیسے جیسے نیکیوں کی رفتار ویسے ویسے اس کی سپی اور ویسے ویسے اس کی رفتار ہوگی شکلیں آمال کی مطابق موسم آمال کے مطابق سواریاں اور رفتار بھی آمال کے مطابق لباس یہ بھی آمال کے مطابق جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے برہنہ بے لباس اور مننگے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی لباس ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے قبروں سے سارے انسان ایسے ہوتے ہیں پھر ان کو لباس آمال کے مطابق دیا جائیں ان میں تقسیم ہوں گے آمال کے مطابق آپ اشارت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم خلیب اللہ کو لباس پینایا جائے اور اس لباس کی تقسیم میں بھی انشاءاللہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں قرآن آکے کہے گا اللہ اس کو تو جنت کی خصوصی پوشاک دیتے ہیں یہ قرآن کے جڑے ہوئے والدین کے لئے قرآن سفارش کریں فَيُلْبَسُ قُلَّةِ الْقَرَوْمَةِ تو جنت سے ایک لباس لائے جائے گا اس لباس کا نام ہے دریس آف آنر ازتولا لباس قرآن مجید اس پہ بس نہیں کرے گا قرآن کہے گا یا عبیزید ہو اللہ اس کے لابہ بھی کوئی اضافی چیز بھی دے تو جنت سے ایک تاج لائے جائے گا جس تاج کا نام ہے تاج القرامہ اور وہ تاج اس کے سر پہ پہنا دیا جائے شکل آمال کے مطابق موسم آمال کے مطابق رفتار اور سواری آمال کے مطابق لباس آمال کے مطابق اور پانچویں چیز جو سٹنگ ہے وہ بھی آمال کے مطابق ہے آپ مسجد میں حالان کے سب لوگ برابر ہی ہوتے ہیں لیکن ایک عالم دین کی آپ کی عزت کرتے ہیں قاری قرآن کی اس کو چھیر پہ بٹھا دیتے ہیں بزرگوں کی آپ کی عزت کرتے ہیں ان کو چھیر پہ خاص محبت کے ساتھ آپ بٹھا دیتے ہیں مختلف فنکشن میں یہ اس کی حیثیت تیہ کرتی ہے کہ اس کو کون سا مقام یا کون سی جگہ ملنی ہے قیامت کے دن آمال کے مطابق راز کھلنے کا انداز یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آمال ہوں گے ویسے ویسے ان کو بٹھانے کا انتظام ہوگا کسی کو بٹھایا جائے گا نور کے ممبر پہ کسی کو بٹھایا جائے گا کسطوری کے ٹیلے پہ کسی کو بٹھایا جائے گا نبیوں کے دامن میں اور کسی کو بٹھایا جائے گا عرشِ الٰہی کے سائے ہیں اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ يَوْمَتُ بَلَسْسَرَائِمْ یہ اس طرح سے اس دن راز پھور دی جائے شکل عمال کے مطابق موسم عمال کے مطابق لباس عمال کے مطابق سواری اور رفتار عمال کے مطابق سیٹنگ اریجمنٹ اور بٹھانے کا انتظام عمال کے مطابق اور کسی کو سرے سے بٹھایا جائے گا فرشتے ستر ستر ہاتھ لمبی سنجیروں میں اس کو گسیٹ رہے ہیں جیسے اس کے عمال ہی ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ ٹیل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی یہ پانچ جو میں نے آپ کے سامنے انداز رکھے ہیں ان پانچ اندازوں کے علاوہ بھی ایک درجن کے قریب انداز ہیں جن سے اللہ انسانوں کے رات کھولے گا وقت نہیں ہے کہ ہم باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ایک چھٹی اور آخری چیز عرض کر کے انشاءاللہ ہم آخری آیات میں ہینار کی طرف پڑھتے ہیں ایک عجب انداز یہ ہوگا کہ بعض انسانوں کو جب اللہ کی عدالت میں لایا جا رہا ہوگا تو ان کے راز سے کھلیں گے زمین بولے گی یہ مجرم ہے فرشتے بولیں گے یہ مجرم ہے انسان بولیں گے یہ مجرم ہے انبیاء بولیں گے یہ مجرم ہے درخت بولیں گے یہ مجرم ہے نام امان بولے گا یہ مجرم ہے پوری کائنات بولے گی یہ مجرم ہے جب ساری گواہیاں دے دیں گے تو میدان مشر میں آواز آئے گی اشرب کرنے والے الزالم پہ آج اللہ کی لانت ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِهِ دوسری طرف اگر انسان سے خطا ہوئی اور اس نے بار بار اللہ سے معافی مانگی آنسو بہائی تو اللہ اس کی بڑے خوبصورت انداز میں رازوں پہ ایسے پردہ ڈالیں گے کہ اس کو بالکل اپنے قریب کر لیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہوگا اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے یہ برائی کی کہے گا کی اللہ کہیں گے میں نے تجھے معاف کیا تو اس سجدے میں گر پڑے گا نیکی آئے گی تو اللہ پوچھیں گے نیکی کی میں نے کی میں نے قبول کی وہ سجدے میں گر پڑے گا میدانِ مشر کے لوگ سمجھیں گے کتنا نیک انسان ہے اس کی تو نیکیاں ہی نیکیاں اور سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے اور اللہ کہیں گے دنیا میں میں نے تیری اوپر پڑے ڈالیں آج بھی تیرے نوحوں کو معاف کر کے تیری اوپر پڑے ڈالیں کسی کے ساتھ رب کریم یہ انداز بھی اپنائیں گے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَابِرْ يَوْمَةُ بَلَسْسَرَائِن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب راست کھلنے لگتے ہیں آپ اپنی طاقت اپنا عوضہ اپنا منصب اپنا مال اپنی دولت اپنا خاندان استعمال کر کے فائلیں بند کروا لیتے ہیں کیس کو داخل ایک دفتر کروا لیتے ہیں نتائج کو آپ بدل لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی طاقت نہ ہو تو آپ کی سیاسی پارٹی یا آپ کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے پہتدار وہ آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں جب جو میں راز کھلوں گا نہ تمہارے پاس اپنی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی ملدگار ہوگی فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِمْ ایک اہم ترین چیز جس کو بیان کیا بغیر موضوع دشنا رہے گا ساتھوں انداز بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آمال تو اللہ نے کھولے ہی تھے اللہ سینوں کے رازوں اور نیتوں کو بھی کھول کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں یہ جو ہمیں ہر ہر چیز کی تشریف بنانے اور کلپ بنانے کی عادت سے پڑ گئی ہے بعض فاق کہیں یہ ہمیں اریاکاری کی باتی کی طرف تک کے لگے نہ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا خصوصی تذکرہ لیا اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا مُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُونَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُدُونَ اللہ انسان کو علم نہیں کہ جب قبروں کے اندر کی چیزوں کو بکھیر کیا جائے گا اور جو اس کے سینے کے اندر ہے وہ راز حاصل کر کے کھول دی جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں راز کھولوں گا نہ انسان کے پاس اپنی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی مدد کرنے والا ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ غُوَجِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُودَ مجھے آسمان کی قسم جس سے پلٹ پلٹ کے بارش پرستی ہے اور مجھے زمین کی قسم جب پھٹ جاتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلٌ یہ ساری باتیں بہت پکی باتیں فیصلکن ہیں حتمی ہیں فائنل ہیں وَمَا هُوَ بِالْحَسْلِ اور یہ مزاق نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِیدُونَ قَيْدَا وَاَقِیدُ قَيْدَا یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں میرے اپنے منصوبے ہیں میں اس کے مطابق اس کائنات کے اوپر میدانِ محشر پر پاک کروں گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی عدل کا ذاتہ نہیں ہے یہ جو منکر ہیں ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے محلت دی یہ ہے سورہ مبارکہ سورہ تاریخ اور اس کا پیغام اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے ایک معدوانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کو بہت لمبا نہ کیا گیا اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں میں پہلے ہی شوق نہیں ہے اور آپ بغیر ترطیب کے اس کو لٹکاتے جاتے ہیں لٹکاتے جاتے ہیں بہت لٹکاتے جاتے ہیں میری ایک ذاتی مجبوری یہ بھی ہے کہ اب صبح فجر کی نماز کے بعد چھے پچاس کی میرا سبق شروع آیا اگر ایک بندے کو آپ رات کے ایک بجے فارد کریں گے تو وہ مطالعہ کب کرے گا اور سبق کب پڑھائے گا اس لئے اندھا بتو کہ میں میں تب بادات ہوں گا جب آپ مجھے ٹائم فینل بتائیں گے کہ اس ٹائم پر پروگرام یہ آپ نے میرے خواہدہ ہوگا کہ آپ اس طرح لٹکائیں گے تو میرے لئے حاضرین مشکل کیونکہ میری اپنے کچھ مجبوریاں ہیں مسائل آئیں ہمیں صبح و سونے کا وقت نہیں ملتا وہ سونے کچھ مرے ہوا